السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وصلاة وسلام علی عبادِ اللہنین استخدام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم میرا شیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المومنین ادھ یبائی اونکا تحت الشجر تفالی مما فی قلوبہم فاندل السکین تالیہم وعصابہم فتحاں قیبا ہر کشم دی ہم دو سنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رادک ہے لاتدار انگلت بے شمار درود و سلام آمینہ دلال امد ممخار قولبیان دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہی وسلم دی داد گرامی تے دوستو خذر کو عجدی محفل عجدی کانفرنس عدمت صحابہ و اہل بیعت دے حوالے دنال اپنی کامیابی دی طرف رما دمائیں دعا ہے کہ اللہ مالک جو علاوہ اکرام بیان کرن اللہ سن سنا کے صحیح میں نے دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں اور اس کانفرنس دے اندر جنا نوجوان ساتھیاں نے ہر قسم بھی محنت کی تی ہے اللہ رب العالمین اونا دی محنت نو قبول فرمائیں جوانیہ دے اندر اللہ برکت پیدا فرمائیں کاروبار اندر اللہ برکت پیدا فرمائیں اللہ ساڑھے نوجوانہ دے دل اندر صحابہ و اکرام بھی اہل بیعت بھی محبت پیدا فرمائیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر نبی پاک دی شان بیان کی تی ہے اس قرآن اندر اللہ رب العالمین نے سونے تھا حسن بیان کیتا ہے اس قرآن اندر اللہ رب العالمین نے آپ علی صلات و سلام دے جہاد تا دکر میرے نبی دی نماز تا دکر اس قرآن اندر اللہ رب العالمین نے نبی علی صلات و سلام دے بدوات تا دکر اور اسے قرآن اندر اللہ پاک نے آپ کے اصحاب تا لکر بیان فرمایا ہے آپ کی اہلِ بیعت تا لکر بیان کیتا ہے جویں میرے مصطفیٰ تی شان آلائیں ایسے کرائیں میرے نبی دے اصحاب تی شان بھی آلائیں میرے نبی دے اہلِ بیعت تی بھی شان آلائیں اہلِ بیعت نالبی سادہ پیار نبی پاک نے اصحاب نالبی سادہ پیار جڑا نبی پاک نے صحابہ نالبی آلائی کرنا وہ بھی مسلمان نہیں بجیر آپ دی اہلِ بیعت نل پیار نہیں کرتا وہ بھی مسلمان ہے اللہ پاک دا قرآن اونہ کے بارے اندر رب العالمین نے قرآن اندر صحابہ کا تذکرہ بیان کیتا اہلِ بیعت کا ذکر کیتا اور اللہ رب العالمین نے بڑے جگہ تھے قرآن پاک اندر نام آپ علیہ السلام دے اصحاب دا اللہ پاک نے دفاع کیتا ہے جب مکہ دے کافران نام صحابہ اکرام بے بکوف گیا اللہ پاک نے خود جواب دیتا اللہ پاک دا قرآن کیا رہے ہیں وَعَيْدَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَنْ نَاسُونَ كَالُواْنُ مِنُونَ كَمَا آمَنَا سُفْحَاونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ سُفْحَاونَ وَلَا قِلَّامْ یَعْلَامُ مکہ دے کافر کے اندھنے عسیوں اس طرح ایمان لے کے آئے جمِن نبی دے صحابہ لے کے آئے نام اتہائی بے وکوفنے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک جواب اندر فرما دنے عَلَا إِنَّهُمْ هُمْ سُفْحَاونَ سُونَيَمْ تیرے یار بے وکوفنے اے جڑے بے وکوفنے اے جڑے بے وکوفنے اصل اندر حقیقت اندر اے ہی بے وکوفنے اللہ پاک دا قرآن صحابہ دا خود دفاع کر رہے آئے جڑے صحابہ نو برا کرنے اللہ پاک اونا نو برا کرنے جڑے صحابہ نو بے وکوف کرنے اللہ پاک اونا نو بے وکوف کرنے تے صحابہ اکرام دے بارے اندر اللہ پاک دا قرآن کی کریائیں فرمایاء اللہ اتام حضب اللہیم عَلَا إِنَّا حِدْبَ اللَّهِمْ هُمْ الْمُفْلِهُ لِهُمْ کہتے اللہ پاک نے صدیق دی صداقتا تذکرہ بیان کی تام تے فرمایا واللہ دیم جعبِ صدقیم وَسَدَّا قَرِهِمْ اُلَا آئِتَهُمُ الْمُتَقُونَ کہتے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فروخ دی عدادتا تذکرہ بیان کی تائم تے آب اللہ پاک نے دو آئیاں دے چھڑی ہمیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّا يُوْحَقِمُ كَفِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمْ مَلَا يَجِدُو فِي انفُسِمْ هَرَا جَمْ اِمَّا قَدَيْتَانِ وَا يُسْلِمُ تَسْلِيمًا تے کہتے اللہ پاک نے پیارِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر تے آب دے نار پیار کرنوانے آدھے بارے اندر اللہ تعالیٰ کریم فرمان دے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمَنِنَا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمَنِنَا اِجِدُو عَدْ قِرِيمًا تَنَزُو الْوَيَان اس اعصم اس مجمع دے اندر اس محفل دے اندر ابو بکر صدیق دی مجودنے تیارِ عمرِ فَرُوق جنابِ عَلِيُ الْمُرْتَدَا شِرِ خُدَان رضی اللہ تعالیٰ نو چودہ سو صحابہ میرے نبی دے تشریف فرمانے آب دے ہاتھ دے ہاتھ رکھیں بیعت فرمانے آسمان والا قرآن نر فرمانے آئیں فرمائے عَلَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِنَا اِذْ يُبَایِ اُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِينَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم فَعَنْزَلَ السَّقِينَةَ لِيهِم وَعَصَابَهُم فَتْحَنْ قَرِبًا تکی تے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق پیارِ عمرِ فَرُوق عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو علی حیدرِ قرار رضی اللہ تعالیٰ نو مان اِنہ چوہاں یاراندہ تذکرہ ایک ایک اندر اللہ پاک نے کٹھیانا دیکھر بیان کر دیتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ اچھی کہا دو اللہ پاک نے قرآن اندر ابو بکر عمر عثمان علی المرطدہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو سارے صحابہ تذکرہ اللہ پاک قرآن بیان کر رہے آئے میرے دوستو جی میں قرآن اندر شاک کوئی نہیں آپ تی ذات اندر شاک کوئی نہیں ایسے طرح صحابہ دے ایمان اندر شاک کوئی شاک دا اللہ پاک فرما دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اچھی کہا دو جنہیں صحابہ نو مومن کے مان دینے اچھی کو سبحان اللہ نبی دے صحابہ چاریار ویخلین اِنہ چونہ نر کر کے پیار ویخلین محمد الرسول اللہ وَاللَّدِينَ مَا هُونَ اَشْدَّا وَالَلْقُفَارِينَ رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُقَانْ سُجَّدَيَبْ تَغُونَامْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَامْ سِیمَا هُمْ فِي وَجُوْهِمْ مِنْ آسَارِ سُجُود سِیمَا هُمْ فِي وَجُوْهِمْ مِنْ آسَارِ سُجُود اللہ پاک نے نبی دے چونہ یاراندر در کران اس ایت اندر بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے اللہ والا نبی پاک دے چونہ یاراندر پیار اندر محبت اندر بڑے پیارے جملے کہیں دائیں اللہ نبی دے صحابہ چاریں پیار وے خلیم اینہ چونہ نر کر کے پیار وے خلیم او نبی دے صدیق دام او نبی دے صدیق دام پیار پیگے آم اینہ چونہ بچو نمبر صدیق لے گیا تے نبوت دا جس چایا بار وے خلیم اینہ چونہ نر کر کے تُو پیار وے خلیم نبی دے صحابہ چاریں یار وے خلیم اینہ چونہ نر کر کے تُو پیار وے خلیم نبی نے سی منگے آگ اللہ نے سی کلے آگ نبی نے سی منگے آگ پھر اللہ نے سی گلے آگ آکے صحابہ دے سانگ سی اور علیہ شانہ والا یو مرے جرار وے خلیم نبی دے صحابہ چاریں یار وے خلیم اینہ چونہ نر کر کے تُو پیار وے خلیم نبی دے صحابہ چاریں یار وے خلیم شرم و حیاء نالل اور زندگی نبائی جیسے دولت اسلام بھی خاطر لٹائی جیسے کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جمع دے بارے اندر میرا نبی فرمان مہا کر رہا عثمان مہا مل آباد علی اوم عثمان آج تو بعد تُو نیکی کرے یا نہ کرے میں محمد دن جنتی زمانت دے رہے آئے میرے نبی فرمان عثمان مال چاہیتا ہے اللہ دے رسول حاضر آف فرمان دنے اے مصل واسطے جگہ چاہیتی ہے سونے اے محبوبہ عثمان حاضر اللہ دے رسول فرمان اے مٹھے کونی والا پوہ جے رائے کہ دی مومنن ضرورتیں حضرت عثمان کے اندر سونے آم سوڈا تُو سینگ کر لگو پیسے میں آدھا کر دیں اے میرے نبی فرمان دنے عثمان فیل جنہ جے بدر والے آم اللہ پاک نے کے آئے اے نا دی جے بندر مجندے ٹگڑ پا دیتے ہیں اے میرا عثمان اس جنگ دے اندر شامل کوئی نہیں برا عثمان والا میرے نبی عثمان والے جے حکم دے نال آف فرمان دنے عثمان جے تُو پا در اندر شامل بھی نہیں ہویا لیکن تیری کو نیشان جنہیں بدریاں دی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دنے بھائی مذبہ میرے نبی نے جنت دی بشارہ سنائیے شہادت دی پیس بوئی سنائیے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے عشرہ مبشرہ نو جے جنت دی بشارہ سنائیے تیسرے نمبر تے آف فرمان دنے عثمان فیل جنہ جے پوہ پانی مالا خرید کے دیتا ہے آف فرمان دنے عثمان فیل جنہ جے مستن نفید جگہ خرید کے دیتی ہے آف فرمان دنے عثمان فیل جنہ جے جنگ طبوت واسطے مال جمع کروایا ہے آف فرمان دنے عثمان فیل جنہ جے میرے نبی دی چولی دی اندر لے آگے میرے دوست کو تیرہم دناز اٹھنے آپ فرمان دنے مادرہ عثمان ماملہ بادل یعوم کہ جے میرے نبی تشریف فرمانے آپ اپنی پنڈلی نوں کا جلندھنے سا سا کندھنے سونے سارے آئینے او سے آنت اندرن آپ فرمان دنے عثمان دا میں کیوں نہ حیاء کران جیدہ حیاء عثمان دے فرشتے بھی کر دینے شرم و حیاء نہ لے زندگی نبائی جیسے شرم و حیاء نہ لے اور زندگی نبائی جیسے شرم اللہ سادھے نوجوان شرم و حیاء نصیف فرمان عویروں نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الامان حیاء امان دا حیصہ ہے جے دی اندر حیاء ہے وہ دی اندر ایمان ہے کہ میرے نبی فرمان دے میرا عثمان بڑے ہی آوال آئی ہے میرے عثمان دے دل اندر ایمان ہے کہ اللہ پاکڑا قرآن کی کیا رہے آئے فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِمْ فَاقَ دِحْتَ دَوْوَ وَاِنْ تَوَلْ لَوْ فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاد فَاسَيَكْ فِي كَهُمُ اللَّهُونَ وَاہُوَ سَمِيعُ الْحَلِيمُ شرم و حیان علم اور زندگی نبائی جیسے دولت اسلام دی خاطر لٹائی جیسے دیوے چندہ اونٹھان دی اتار بے خلیم نبی دے صحابہ چارے یار بے خلیم اوہے ناچوں آنا لکھر کے پیار بے خلیم نبی دے صحابہ چارے یار بے خلیم فاطمہ دا شہر علی المرتضاء کیا دو سبحان اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ساڑھی آتھانے تارے لے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سانو جاننا نو دیادا پیارے نے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی شان بیان کرنا اوہ نہ دی عظمت بیان کرنا ساڑھے ایمان دا حیثہ ساڑھے دیر لندر ایک لاکھتے چتاری ہزار صحابہ دی محبتے جنہوں نبی پاک فرما گئے نے جنہوں نے کلمہ پڑھی آئے آپ نے فرمایا لوگو سن لو لا تا شکو و صحابی میرے صحابہ نو بیاری نہ دو فرمایا اینا دے بچوں ایک بندہ ایک موٹھ دے برابر خرج کرے فرمایا کوئی عام مومن بندہ جیڑا اینا مسلمان ساڑھے برگا اوہ جو پہار دے برابر خرج کرے آپ فرما دے میں میرے صحابہ نے ایک موٹھ دے برابر جنہ اللہ دے راستے اندر خرج کیتا ہے اوہ جو پہار جنہ مال خرج کرنے والا اینا دی شانو نہیں بہت سا اللہ اوہ جو پہار کنے ملانا کنے ملان دے اندر آپ فرما دے اینا مال کوئی خرج بندہ کرے کہ میرا ایک صحابی ایک موٹھ خرج کرے اللہ اکبر فرمایا تو آدھا اوہ جو پہار دے برابر خرج کرنا ایک پاسے کہ میرے صحابی دا چند کلو دو کلو مال اللہ دے راستے اندر خرج کرنا اوہ جو پہار دے اللہ دے راستے اندر خرج کرنا اوہ جو سوا بتا کر دے فاطمہ دا شہر علی المرددان کیا دو سبحان اللہ تھکے تھکے لگ جیو ایڈی تفرورام شروع ہویا الحمدللہ علماء اکرام تشریف لہا چکے نے اللہ پاہمی رحمت دنال انشاءاللہ اللہ کا قرآن بیان ہوئے گا نبی دے صحابہ دی عظمت بیان ہوئے گی اور اہلِ بیادی شان بیان ہوئے گی اور جیرے کہنے دے کہ نبی دے صحابہ دی اہلِ بیادہ پیار نہیں کہ پیار نہیں کر دے محبت نہیں کر دے الحمدللہ اوہ میرے دوستو سون کے اللہ دی رحمت دنال کے اقرار کرنگے جے کوئی صحابہ دی عظمت بیان کر سکتا ہے صحابہ دی شان بیان کر سکتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی جے کوئی بہادری بیان کر سکتا ہے اہلِ بیعت نہ محبتہ جے کوئی ادھار بیان کر سکتا ہے تو اہلِ حدیث ہی بیان کر سکتا ہے الحمدللہ اہلِ حدیث نبی پاک دے صحاب نہ لوی پیار کر دینے نبی پاک دی ازواج نہ لوی پیار کر دینے اور نبی پاک دی اہلِ بیعت نہ لوی نبی پاک دی اہلِ بیعت کری ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہما میرے نبی دیکھ کروالے نبی پاگدیاں بیویاں فاطمہ دا شہر علی المرتبہ جیدہ انتخاب کی تا سونے مصطفی فاطمہ دا شہر علی المرتبہ جیدہ انتخاب کی تا سونے مصطفی علی شیر حیدر قرار و اخلیم نبی دے صحابہ چارے یار و اخلیم اے نا چوانا لکر کے تو پیار و اخلیم نبی دے صحابہ چارے یار و اخلیم اے نا چوانا دے و چون اللہ پاک نے فلیلت عطا فرمائیے سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنون آؤ سو ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کران ایک دن آمینہ دلال اپنے صحابہ اکرام اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ صحابہ دا مجموع لگا ہویا ہے آپ نے صحابہ اکرام دے اندر اپنے صحابہ اکرام اندر تشریف فرمانے من اصبا مینکو ملیو مسائے من آج تو آڑے بچوں کونے جنہیں روزہ رکھی آئے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے ہو کے کندنے محبوب بغمبر جی میں ہو بندہ جنہیں آج روزہ بھی رکھی رائے ہیں آفر ماندنے کونے تو آڑے بچوں جنہیں کسے مسکین مکھانا کلایا ہیں سونے آمابوبا میں آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے دے اندر ایک مسکین مکھانا بھی کلا کے آیا ہیں آفر ماندنے کونے جڑا تو آڑے بچوں کسے بندے دی تمارداری کر کے آیا ہیں بیمار بندے دی تمار پرسی کر کے آیا ہیں پتہ لے کے آیا ہیں سارے صاحبہ تشریف فرمانے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹھ کے کرے وہ جاندے نے بھرنے محبوبا آج میں بیمار بندے دی تمارداری بھی کر کے آیا ہیں آفر ماندنے کونے جڑا تو آڑے بچوں آج کوئی بندہ کسے دی نماز جنادہ پڑھ کے آیا ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ سارے صاحبہ تشریف فرمانے ابو بکر فرمانے نے سونے آن آج میں ایک بندے دی نماز جنادہ بھی پڑھئے ہیں میرے نبی فرمان کھانا کون کھوا کے آیا ہیں ابو بکر صدیقین سونے آن میں کھلا کے آیاں جمار داری کون کر کے آیا چونیاں میں کر کے آیا ہیں آفر مانے بیمار بندے دی بیمار پرسی کون کر کے آیا ہے نماز جنادہ کون پڑھ کے آیا ہے آج روضہ کی نے رکھے آئے ابو بکر صدیق فرمانے نے سونے آئے کم میں کر کے آیا کہ میرے نبی فرمانے نے ابو بکر ابو بکر سون لیں صاحبہ سون لو آجر ابو بکر نے عمال کیتے نے اے جنتی بندے دیاں صفات نے اے جنتی بندے دیاں نشانیاں نے کہ سارے کم جہدے اندر پائے گئے نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہے جمار داری بھی ابو بکر کر کے آئے نے جنادہ بھی ابو بکر نے پڑھے آئے اور بیمار بندے دی بیمار پرسی بھی کیتی ہے میرے ابو بکر نے روضہ بھی رکھے آئے آفر مانے نے جنتی بندے دیاں صفات نے فرمان مالے کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفر مانے نے ایک جنتی بندے دیاں صفات نے جنتی بندے دیاں میرے نبی نے شان بیان کی تھی ابو بکر دی جبرید بھی شان بیان کرن ابو بکر دی اللہ بھی شان بیان کرے ابو بکر دی آمینہ دلال میرا جباری راہ کس مانتے پہنچنے آفر ماندن جبریل یہ رات و رات دا سفر جیڑاں میں کر کے جا رہے آم مکیوں آیاں بیت اللہ تو بیت المقدس تاک بیت المقدس تو صدرت الممتحہ تاک جبریل میں ہن واپس جا رہے ہوں ایک کڑا بندہ میری تصدیق کرے گا کون منے گا اور جبریل نوریاں دا سردار کے دائے سونے آم اور کوئی منے یا نہ منے ابو بکر صدیق ضرور منے گا فرمایا ابو بکر ضرور تصدیق کر لگے اللہ اکبر لہ تو میرے نبی نے آکے دسیابو جال لوں رات و رات میں بیت اللہ تو بیت المقدس تاک بیت المقدس تو صدرت الممتحہ تاک میں سیر کر کے آیاں ابو جال کے اندارے داس بندے کٹھے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بات کھو گے آپ فرمان دینے پورا مکہ علیہ آیا محمد پھر بھی یہ بات کا نماز دیتے آرے حضرت ابو بکر صدیق دے متھے جا لگا ابو جال کے ایمان جا کے کہندہ داسے کوئی انسان ہو کے کوئی بشر ہو کے یہ بات کے کہ میں بیت اللہ تو بیت المقدس تاک بیت المقدس تو صدرت الممتحہ تاک ستہ سمانہ دی سیر کر کے آیاں داس ابو بکر گالب مندر واسدے زین ماندہ آئے ابو بکر فرمان دینے تنو کون کہہ رہے آئے کہندہ تیرا یار محمد کہہ رہے آئے ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالی ہنو اہمینی پہلا نمبر ملے رہا فرمان دینے ابو جالہ سن رہے جے پورا مکہ کہہ رہے آئے کہ ابو بکر دائی نکا آ رہے جے میرا محمد کہہ رہے آئے کہ ابو بکر مندر واسدے تیار جے ابو بکر فرمان دینے میرے نبی نے کیا آئے تیدے انگر شاکت ہو سکتا ابو بکر فرمان دینے میرا نبی چوٹ بول سکتا جے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا ابو بکر جنتی ہے جنتی ہو انہوں نے کوئی شاکت ہو شاکتا اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہوں جناتے پار انگر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے فرمایا باس آئیو جنب حالت کام اللہ دی یو تیمالہو یا تزکان وَمَعْلِ اَحَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نَعْمَتٍ تُجْزَان اللہ تیگو عواجی ربی العالم والا صوفہ یا رضا اللہ پاک دے قرآن نے پیارے ابو بکر صدیق دین عظمتوں بیان کی تائیں اللہ اکبر اللہ کہ میرے نبی فرما دے لیں ابو بکر تو صدیقیں عسمان مالا کہہ رہے آئے سونے آن تیرا ابو بکر صدیقیں اللہ اکبر اللہ جیدی صداقت اندر کوئی شاک نہیں جیدی سچائی اندر کوئی شاک نہیں عطیق بھی ہے جنہو اللہ پاک نے جہنم پہ کولو عداد کر دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے دو لقب نے دو صفتہ پائیاں جاندیاں نے ایک صدیق ہے دوسرا عطیق ہے صدیق سچ بولن مالا عطیق جنہو اللہ پاک نے جہنم تو عداد کر دیتا ہے جنہ دا حق دار بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے نبی دے سسر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہ دے بارے اندر میرے نبی کو لوں سوال کر دو مالا سوال کر دائیں سونیاں توانو کائنات اندر سب تو دیادہ پیار کے دینا لے آپ فرما دینے میں نوکہ حضرت ابو بکر صدیق دینا لے کہنے مالا کہنے سونیاں عورتوں دے بچوں آپ فرما دینے ابو بکر دی بیٹی ایشا دے نہ لے مردان بچوں سب تو دیادہ پیار میں ابو بکر صدیق نہ لے عورتوں دے بچوں ایشا وہ نہ دی بیٹی دے نہ لے اللہ اکبر اللہ ابو بکر صدیق رو اسمان والے نے صدیق اکھے آئے ایشا رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے خود سلام پہ لے آئے ایشا رضی اللہ تعالیٰ ہاتھے اسمان والے نے سلام پہ لے آئے صفائیاں پیش کی تھی آئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس صدیق اسمان والا کہہ رہے آئے قرآن اندر کہہ رہے آئے اپنی کلام اندر کہہ رہے آئے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَدْ لَزِيْنَانْ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَا وَسِدِّقِينَ اللہ رب العالمين میں نو تو آنو صحابہ اکرام دے نقشے قدمتے چل کے زندگی بسر کرن دی تفیق عطا فرمائے اور صحابہ دی سیرت پنان دی تفیق عطا فرمائے صحابہ دے کردار نو پنان دی تفیق عطا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ ساتھ بولن دی تفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ ایک اللہ والے نے بڑے پیارے اندھا اللہ اکبر اللہ اندھا ہر چمن چمن ہر کلی کلی اچھی ایک واری کیا دو سبحان اللہ صدیق عمر قسمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر میرے نبی دے سفر اندر نال حضر اندر نال ابو بکر جہاد اندر نال ابو بکر نماز اندر میرے مصطفیٰ دے نال ابو بکر کار اندر میرے مصطفیٰ دے نال کون ابو بکر صدیق ہجرتہ سفر دا ساتھی گارد سفر دا ساتھی کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آج مزار دے سفر دا ساتھی کھبے ابو بکر صدیق نے کھبے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے نبی دے ساتھی کال حوضے کوسر دے ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے نال ہوئے گا جو جہا جنت اندر میرے نبی جانگے سجے ابو بکر ہوئے گا تو کھبے عمر فروق ہونگے آمنا دلال اگے اگے ہونگے ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نالی جنت میں سے جائے گا کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتا اتنا گیارہ ساتھی اتنا پیارہ ساتھی اتنا راسدان میرے مصطفیٰ دا اسے واسطے لہوارا کہیں دائے ہر چمن چمن ہر کلی کلیم ہر نگر نگر ہر گلی کلیم صدیق عمر عثمان علیم ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایشہ دا بابا یبو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایشہ دا بابا یبو بکر جڑا نبی نل پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علیم دجا عمر بہادر شیر جوان جنوبے کے ناسدہ یارو شتان توجہ میرے والے رکھو پیس خیان آئے نے شوار میں والے کسی سمجھا پتا نہیں محمد عاصر مزیر محمدی صاحب تشریف لے آئے نے وہی آگے الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے اللہ پاک کس نوجوانو استقامت اتا فرمائے پیادو آمینی آرہے ہیں کاروبار اندر اللہ خیار و برکت اتا فرمائے دین دا اور اللہ اندر جذبہ پیدا فرمائے جس طرح برگر شوار ماں بڑا لزید بناندے نے اللہ پاک ان دین والے اس طرح زیادہ دار ملے دار کم کرندی بھی تفیق اتا فرمائے اللہ یہی جوانی قیادو آمین اللہ سارے نوجوانانو حدا تنصیب فرمائے اللہ نبی پاک دی سیرت عمل کرندی تفیق اتا فرمائے اللہ آج دے دور اندر ایس معاشرے اندر ہیں صحابہ کرائی اندی عظمت دے بارے نبی پاک دی شان دے بارے یا آب علیہ السلام دی سیرت دا کوئی پروگرام کرانا کوئی ممولی بات نہیں نوجوان آج انہ کوئی ٹیم ہی نہیں نمال پڑندہ تو اید اندر جذبہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انہیں دے بچوہ مبکر صدیق رضی اللہ اٹھا ہوں سب کو دیالہ گینے شان والے بولو یار شان والے عظمت والے جنہ دی شان رب العالمین بیان فرمارے نے کہ آمنا دلال بیان کرنے اسے واسطلہ والا کہیں دائے ایک میرے نبی دا ہم سفرن ایک میرے نبی دا ہم سفرن سونا آشادہ بابا یبو بکرن جیلا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی دوجہ عمر بہادر شیر جوان جنوے کے ناسدہ یارو شتان سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا نسب الین عثمان پہ آرا زمورین وہ بیعت کی تی جگی سونے علی صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی چو تھا علی بہادر شیر خدا کچھی بولو چو تھا علی بہادر شیر خدا وہ جنوے لکب ملے آیس دللا علی راب نولین علی شیر جلی علی راب نولین علی شیر جلی صدیق عمر عثمان علی اے چارو یار نے میرے نبی دے بے لی چارو یار نے میرے نبی دے بے لی اے بندہ کونوارے کو اللہ حدیعت عطا فرمائے اے چارو یار نے دے دلندر میرے نبی دے اس پدر پیارے اتنے وفادارے سارے صحابہ نالو اللہ پاک نے چومانوشان علی دا یہ عطا فرمایا اے چارو یار نے میرے نبی دے بے لی پھول گلاب تے وانگ چمیلی پھول گلاب تے وانگ چمیلی جیڑا ماندہ نہیں ہے نا چارانو چھالا پیٹ دا پھرے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی رضی اصلہ عنہم ورزوان حلائق حضب اللہ علائنہ حضب اللہ ہم المفلہ اللہ صحابہ دے نقش قدم دے چل کے زندگی بطر کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ